شکرن یا ربی شکرن حدیت قلبی شکرن روارت دربی شکرن شکرن روارت دربی 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 شکر وہ عادی دنیا کا حکمرہ تھا وہ حکمرہ بھی مگر کہاں تھا بپرتی موجوں بہت پرستوں کی سادہ کشتی کا بادواں تھا بڑا مبارک ہے نام اس کا ستاروں جیسا مقام اس کا وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوے منزل رما دواں تھا اوپر تشورج سے تاج مانگا سمندروں سے خراج مانگا کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا حسن سے پوچھو علی سے پوچھو تو مجھ کے بارے نبی سے پوچھو اندھیری شب میں جراغ بن کر جو ساری دنیا میں زوف شاہ تھا ہائے ہائے اس کی ایک میں ایک ترتیب کے ساتھ چل رہا ہوں اسی حساب سے آپ کی داد بھی میرے ساتھ چلتی رہے ایک بکنے والا بکتہ ہے عمر دو نمبر تھا یہ آپ کی اب اپنی مرضی ہے اپنی آواز کو اپنے مسلک کو اپنے خوبصورت اقیدتوں یہاں تک رکھتے ہو یا باہر پھیلاتے ہو کہ اب جتنی آپ کی آواز ہوگی اتنا ہی باہر جائے گا ایک بکنے والا بکتہ ہے عمر دو نمبر تھا میں نے کہا کسی جھگڑے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں آئیے رسول اللہ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے عمر کیسا تھا یا رسول اللہ آپ بتائیے عمر کیسا تھا تو آقا کہتے ہیں مجھے رب نے جو بھی دیا نہ آلہ دیا بلند واسرت جھوم کے گھو سوئے درہ مسکرا کے گھو سوارا آقا کہتے ہیں مجھے رب نے جو بھی دیا بولو نا بولو نا مجھے جو بھی دیا آلہ حسن دیا آلہ جمال دیا آلہ گمال دیا آلہ اخلاق دیئے آلہ اصحاب دیئے بول 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 اصحاب دیئے آلہ موجزات دیئے آلہ کتاب دی آلہ مزاج دیا ازواج دیں بیٹیاں دیں آقا کہتے مجھے رب نے جو بھی دیا آلہ اچھا اللہ آلہ کیوں کہا اس لیے وَلَسُو فَيُوْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْزَا میں محبوب کی رضا چاہتا ہوں اللہ کہتے میں محبوب کی رضا چاہتا ہوں آلہ آلہ اور بلکہ میں تو یوں کہوں گا اور سنبھالیے گا جملہ میں کہتا ہوں اگر رب کے خزانے میں کوئی اور آنکھیں آلہ ہوتی وہ مصطفیٰ کو دیتا یہی آلہ تھی جو دے دیں رب کے خزانے میں کوئی اور چیرہ آلہ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا رب کے خزانے میں کوئی اور پلکہ آلہ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا رب کے خزانے میں کوئی اور سینہ آلہ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا رب کے خزانے میں کوئی اور موجزات آلہ ہوتے مصطفیٰ کو دیتا رب کے خزانے میں کوئی اور کتاب آلہ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا رب کے خزانے میں کوئی اور اصحاب آلہ ہوتے مصطفیٰ کو دیتا رب کے خزانے میں کوئی اور صفینہ آلہ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا کوئی اور کرینہ آلہ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا رب کے خزانے میں کوئی اور شریعت آلہ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا تو پھر قاضی کو کہنے دینا رب کے خزانے میں ختیجہ سے آئیشہ سے حفظہ سے مہمونہ سے ماریہ سے صفیہ سے سودہ سے جویریا سے حبیبہ سے بہتر کوئی اور عورت ہوتی مصطفیٰ اللہ نے اپنے خزانے سے ہر عالی چیز کو چنان محبوب کر دی گرم شادر اوپر لیویو شبان لے بڑی مشکل سے نہیں کرتی اور موں بھی پھر لپیٹ رکھا ہو تعلیم محابت تو توجہ کرو نا اللہ نے اپنے خزانے سے ہر عالی چیز کو چنان ہائے 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 جملہ آیا ہے اجازت ہو تو اجازت ہے توجہ اللہ نے اپنے خزانے سے ہر عالی چیز چنی محبوب کو دی محبوب کو عالی بنا کے بھیجا جس اللہ کو جس اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا عالی بنایا ہے اتنا عالی بنایا ہے اس ذات اقدس کے متعلق تیری میری یہ بحث کیا معنی رکھتی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا کیا دیا ہے نہیں سمجھ سکے کسی کی یہ بحث کیا معنی رکھتی ہے کہ اللہ نے محبوب کو کیا کیا دیا ہے میں صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہاں تک گنوں گے کہاں تک گنوں گے کہ کیا کیا دیا ہے آپ کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی آپ کی نسلیں ختم ہو جائیں گی کہ اللہ نے محبوب کو کیا کیا دیا ہے مجھے یہ بتاؤ اللہ نے محبوب کو کیا نہیں دیا اللہ نے محبوب کو کیا ہاتھ رکھو کسی عظمت پر ہاتھ رکھو کسی شان پر ہاتھ رکھو کسی بلندی پر ہاتھ رکھو کسی اروج پر ہاتھ رکھو کسی مقام پر کہ اللہ نے یہ نہیں دی بلکہ اللہ نے تو اعلان کرا دیا محبوب انا آتو انا کل کسر محبوب دجھے شان بھی مقام بھی رفت بھی بلندی بھی اروج بھی میراج بھی کسیر عطا کیا اور سنو میں مسئلہ چھپایا نہیں کرتا سب کچھ دیا اب آپ کی مرضی ہے آپ اسے داد دے کر کتنا نوازتے ہو سب کچھ دیا سب کچھ دیا ایک چیز نہیں دی محبوب کو سب کچھ دیا ایک چیز نہیں دی محبوب کو خدا نہیں بنایا محبوب کو محبوب کو خدا نہیں بنایا رب نہیں بنایا الہ نہیں بنایا اور بڑی توجہ سے سننا الہ بنانا نوٹ کر لینا کل سمجھا جائے گا الہ بنانا اس کے بس میں بھی نہیں تھا خدا بنانا اس کے بس میں بھی نہیں تھا رب بنانا اس کے بس میں بھی نہیں تھا اگر وہ خدا بناتا تو وہ خدا تو بنایا ہوا ہوتا اور جسے بنایا جائے خدا نہیں ہوتا جسے بنایا جائے جسے بنایا جائے الہ نہیں ہوتا جسے بنایا جائے رب نہیں ہوتا جسے بنایا جائے مخلوق ہوتا ہے خالق نہیں جسے بنایا جائے عابد ہوتا ہے معبود نہیں جسے بنایا جائے ساجد ہوتا ہے مسجود نہیں اور جسے بنایا جائے لینے والا ہوتا ہے داتا محبوب کو سب کچھ دیا سوائے خدا خدا نہیں بنایا رب نہیں بنایا اعلان اور مقام اتنا دیا مقام اتنا دیا کہ شیر خدا سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں میں آقا کے ساتھ جا رہا تھا میں نے دیکھا سامنے جو درخت آتا آقا کو سلام کرتا شیر خدا علی المرتضی فرماتے ہیں میں آقا کے ساتھ جا رہا تھا میں نے دیکھا سامنے جو پتھر آتا آقا کو سلام کرتا جو مٹی کا ڈھیلہ آتا آقا کو سلام کرتا قاضی کے مریدوں میں کوئی جملہ کہنے جا رہا ہوں خدا رہا زایا نہ کرنا شیر خدا علی المرتضی فرماتے ہیں کہ سامنے جو پتھر آتا آقا کو سلام کرتا جو درخت آتا آقا کو سلام کرتا جو مٹی کا ڈھیلہ آتا آقا کو سلام کرتا ارے آقا کا مقام تو یہ ہے کہ پتھر سلام کرے پتھر کا کنکر سلام کرے درخب سلام کرے درخب کا پتہ سلام کرے مٹی سلام کرے مٹی کا ڈھیلہ سلام کرے اگر آج کا کوئی بشر اکڑ جائے کہے میں سلام کا قائل نہیں وہ تو پتھر سے اکھر سلام کرے ہون نارا لا حیات النبیدہ آج کا کوئی بشر اکڑ جائے کہ میں سلام کا قائل نہیں وہ تو پتھر سے بھی اسے پتھر کیوں کہتے ہیں پتھر کا کیا قصور ہے پتھر کا کیا قصور ہے پتھر تو قائل ہے آج تک نہیں شورا ہوگا آپ نے یہ جملہ پتھر تو قائل ہے سلام کا درخت کا پتہ سلام کا قائل ہے مٹی کا ڈھیلا دو سلام کا آقا کا مقام تو یہ ہے آقا کی رفت تو یہ ہے آقا تو امیرِ حرم آقا تو امیرِ حرم اور میں فقیرِ اجم تیرے گن اور یہ لب اردو مشکل تو نہیں ہے آقا تو امیرِ حرم میں فقیرِ اجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو اتا ہی اتا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا کو یوں سمجھو جیسے پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی انہوں نے کہا تھا کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا گستازکھیاں کتھے جا لڑیاں اور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے جنہوں نے سیف الملوک دا کلام لکھیا پنجابی دا کلام لکھیا پنجابی دا شاعر نام سی میاں محمد بخش محمد نام سی اوہ کہندنے میں محمد تھگو لوکو میں محمد چور میں محمد تھگو لوکو میں محمد چور جنہ لوکی کلمہ پڑھ دے اوہ محمد ہو کون آقا کے جیسا ہو سکتا ہے آقا تُو امیرِ حرم میں فقیرِ عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تُو عطا ہی عطا تُو کجا من کجا تُو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تُو سمندر میں پٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر تیری رہ گذر صدرت المنتحہ تُو کجا من کجا کوئی گل مشکل تھی نہیں ہوگی سمجھ آرہی ہے بلوٹوٹ آنے اچھا میں نے کہا آقا سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے عمر کیسا تھا بات یہی پہ تھی یاد ہے تو آقا جواب دیتے ہیں رب نے جو بھی دیا جو بھی دیا اس نے بن مانگے دیا آلہ دیا اور عمر کو تو میں نے رو رو کے مانگا ہے عمر کو تو میں نے غلافِ کعبہ پکڑ کے تحجد کے وقت رو رو کے مانگا ہے تو وہ پھر کتنا آلہ ہے بلند واسہ کہو نا وہ کتنا عرفہ ہے وہ کتنا آلہ ہے لوگوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا صحابہ میرے من میں میرے دل میں تین عرض ہوئے ہیں بڑی محبت سے سمات کرنا میں آج کلام نہیں سنا رہا آپ کو کچھ باتیں سنا رہا ہوں آقا کہتے ہیں میرے من میں میرے دل میں تین عرض ہوئے ہیں پہلی عرض ہو میری میرا مشن پوری دنیا میں پھیل جائے آقا کہتے ہیں میری دوسری عرض میری زندگی میرے گھر کی زندگی میری خلوت میرا کھانا میرا پینا میرا اورنا میرا چلنا میرا پھرنا یہ ہر گھر تک پہنچ جائے اور تیسری عرض آقا کہتے ہیں میں رب کی راہ میں شہید ہو جاؤں تین عرضویں رکھی اور اللہ نے تینوں عرضویں پوری کی بس یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں یہیں پہ ختم ہو جائے گی اللہ نے تینوں عرضویں پوری کی اللہ نے تین عرضووں کے لیے تین طبقوں کا انتخاب کیا پہلی عرضو میرا مشن پھیلے اللہ نے اس کے لیے صحابہ کو چنا دوسری عرضو میرے گھر کی زندگی میرے امت کے ہر گھر تک پہنچے اس کے لیے اللہ نے اہلِ بیت ازواجِ متحرات کو چنا تینوں 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 میں شہید کر دیا جاؤں اس کے لیے اللہ نے حسن حسین کو چنا اب اجازت ہے تھوڑی سی تفصیل کے لیے پہلی عرضو کے لیے صحابہ کو چنا پہلی عرضو کے لیے صحابہ کو چنا اور یہاں پہ ایک لمحے کے لیے سٹاپ کر کے آپ کو ایک اور بات سنائے دیتا ہوں دو طبقے ایسے ہیں دو جماعتیں ایسے ہیں جن کو اللہ نے بڑی محبت سے چنا ہے ایک جماعت انبیاء ایک جماعت صحابہ آج اپنی مرضی سے کوئی نبی نہیں بن سکتا کوئی کہے میں میند کرتا ہوں ریاضت کرتا ہوں عبادت کرتا ہوں نبی بن جاؤں تو یہ ناممکن ہے حضرت آدم سے سلسلہ چلا پیارے آقا پہ ختم ہو گیا کوئی نیا نبی بن کے نہیں آسکتا اور جماعت صحابہ یہ بھی اللہ خود چنتا ہے آج کوئی کہے میں میند کر کے ذکر و اذکار کر کے تحجد پڑھ کے صحابی بن جاؤں تو نہیں ہو سکتا یہ سلسلہ منصب نبوت منصب صحابیت یہ قصبی نہیں وہا بھی ہے اللہ اپنی مرضی سے جسے عطا کرتے ہیں اللہ اپنی مرضی سے چنتے ہیں پھر ان کے سر پہ نبوت رکھتے ہیں پھر کسی کے سر پہ صحابیت رکھتے ہیں اللہ اپنی مرضی سے انتخاب کرتے ہیں اور وہ جب انتخاب کرتے ہیں تو قرآن دعائی دیتا ہے اِنَّ اللہ اصطفاء آدم اصطفاء کہتے ہیں چننا چننا اللہ کہتے ہیں آدم کو چننا نو کو چننا ابراہیم کو چننا اِنَّ اللہ سر پہ منصبہ نبوت کا تعد رکھا اور صحابیت کو بھی اللہ خود چنتے ہیں میرا عقیدہ میرے اقاب اصلاف کا عقیدہ آج کروڑوں عبدالقادر جلانی ہوں لاکھوں جنید بغدادی ہوں ہزاروں پہ یزید بستامی ہوں عربوں مجد جرد وثانی ہوں دنیا کا تمام ولی کتب ابدال خوص اکٹھے ہو جائیں ان کی میندوں کو اکٹھا کر لو ان کی ریاستوں کو اکٹھا کر لو اکیلا کالے رنگ کا صحابی مسجد نبوی کے سین میں کھڑے ہو کر اشہد انہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے اپنی نگاہ کھول کے وہ زہا کے چیرے پہ ڈالتا ہے ساری کائنات کے ولیوں کی عبادت بلال کی اس توجہ ہے کہیں سے کھینچ کھلانے پڑے گی اللہ نے دو طبقے چنے تو ان دونوں کو دو انام بھی دی ایک نبیوں کو چنے ایک صحابہ کو چنے پھر انہیں دو انام دی ایک کو کہا یہ معصوم ہیں دوسرے کو کہا یہ محفوظ ہیں انبیاء کو چنے تو کہا یہ معصوم ہیں اور صحابہ کو چنے تو کہا یہ کیا مانا معصوم جو گناہ کے قریب نہ جائے گناہ اس کے قریب بول دی رہو نا سنی ہوئی ہیں اپنے بات یہ پہلے سے سنی ہوئی ہیں جو گناہ کے قریب نہ جائے گناہ اس کے قریب نہ معصوم انبیاء کے علاوہ دنیا میں کوئی معصوم نہیں انبیاء قطب کا معصوم صحابہ کو کہا یہ محفوظ ہے کیا مانا گناہ کی صلاحیت تو ہے بڑی توجہ سننا سمجھاتا یوں ایک بچہ جا رہا ہے کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے پتھر اٹھا کے کسی کو دے مارے شرارت کر سکتا ہے اس کے من میں کوئی بھی شرارت آ سکتی ہے کہیں کمرے میں بیٹھا ہے گلاس توڑ سکتا ہے شیشہ توڑ سکتا ہے ٹیبل توڑ سکتا ہے آپ کے کوئی اہم ورک پڑے ہو انہیں اٹھا کے پھار سکتا ہے کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے گلی میں سے کسی کی بیل دور بجا کے آگے بھاگ جائے شرارت جائے وہاں خود ساتھ لے کے چلے کسی پلیٹ میں سے بسکٹ اٹھائے تو بچے کو جتنا میں اٹھا کے دوں گا تو اتنا ہی کھائے گا اب بچہ شرارت کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکے گا شرارت کرنا چاہے بھی تو ارے بچہ بچہ باپ کے ہاتھ میں آگیا بچہ باپ کی نگاہ میں آگیا شرارت سے بچ گیا اور صحابی نبوت کی نگاہ میں آگیا گناہ سے بچ گیا یہ دونوں طبقوں کو اللہ نے چنا اب جو کسی نبی پہ اتراز کرے وہ نبی پہ اتراز بعد میں ہے پہلے رب پہ اتراز ہے کہ تُو نے کیسا چنا کوئی کسی صحابی پہ اتراز کرے وہ رب پہ صحابی پہ بات پہ اتراز ہے پہلے اللہ پہ اتراز ہے کہ اللہ تُو نے کیسا چنا اور جو اللہ پہ اتراز کرے وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے